ہم تیوریٹی کے لیے سارے چیزیں پڑ چکے تھے تو آج اس کا لیب سیٹ اپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایف آئیب الٹی ایم کو جس کو بیگ آئی پی اس اوورال سسٹم کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کس طرح ویم ویر ورسٹیشن میں انسٹال کریں گے ٹھیک ہے جو نئے سٹوڈ ہیں جس کو ویم ویر ورسٹیشن کا پتہ نہیں ہے تو میں کوئکلی ایک اورویو دے دیتا ہوں کوئکلی ہمارے پاس فیزیکل سرورز ہوتے ہیں چونکہ ہر چیز کے لیے الگ الگ سرور پر چاہیے ٹھیک ہے جس طرح فائل سرور ہے اسکیویل سرور ہے ایمیل سرور ہے ویب سرور ہے ایکٹیو ڈائریکٹری ایڈیشنل ایکٹیو ڈائریکٹری تو ہر چیز کے لیے شروع میں ہم فیزیکل ہارٹ ویر جو ہے وہ رکھتے تھے سرورز ٹھیک ہے لیکن بعد میں سب کچھ چینج ہو گیا اور ورچولائزیشن سارے چیزیں ورچولائزیشن کی طرف موف ہو گئے ٹھیک ہے جس کو ہم شارٹ کٹ میں وی ایم کہتے ہیں ورچول مشین ٹھیک ہے اب یہ ورچولائزیشن پھر دو کٹیگریز میں ہے لیکن کٹیگریز میں جانے سے پہلے جس اپریٹنگ سسٹم پہ ہم اپنا وی ایم انسٹال کرتے ہیں اس کو ہم ہوسٹ اپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں تو میری کیس میں جو وی ایم ویئر چل رہا ہے تو میرا جو اپریٹنگ سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ ہوسٹ اپریٹنگ سسٹم ہے وینڈو ٹین جو میرے لیپ ٹاپ میں انسٹال ہے اور جس کو جس ورچول مشین کو میں رن کر رہا ہوں تو اس کو گیسٹ اپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسی بھی جنرل ہی جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو وہ گیسٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے گھر میں ہی توڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور جب آپ خود ہوتے ہو تو ہم کہتے کہ ہوسٹ ہے جس طرح جب آپ لائیب انٹرویو دیکھتے ہو اسی طرح یہ ویم جو ہے جس سسٹم پہ یہ چل رہا ہے تو وہ ہوسٹ اپریٹنگ سسٹم ہے اور جس ویم کو آپ رن کر رہے ہو تو اس کو گیسٹ اپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں اب یہ دو طریقوں سے ورچولیزیشن آپ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور جس ورچولیزیشن کو ہم اپلائی کرتے ہیں اس کو ہم ہائپروائزر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دو طریقوں سے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ایک ٹائپ ون ہائپروائزر ہے اور ایک ٹائپ ٹو ہائپروائزر ہے ٹائپ ون ہائپروائزر کیا ہوتا ہے جو ڈاریک لی آپ کی ہارڈ ویر پہ چل رہا ہے درمیان میں کوئی اپریٹنگ سسٹم انوال نہیں ہے میز جو میرا ہوسٹ اپریٹنگ سسٹم ہے وہ انوال نہیں ہوگا لیکن گیس ڈاریک چل رہا ہے یوں سمجھو ٹھیک ہے تو اس کو ہم ٹائپ ون ہائپروائزر کہتے ہیں جس طرح ہمارے پاس وی امیر وی سپیر ہے ہائپرو وی ہے سیٹریکس ہے ریڈ ہیٹ یہ سارے جو ہے اس پہ ڈاریک ہم انسٹال کرتے ہیں ورچول مشینز کو تو یہ ٹائپ ون ہائپروائزر کہتے ہیں یا بیر میٹل اس کو کہتے ہیں یا نیٹیو بھی کہتے ہیں جبکہ ٹائپ ٹو ہائپروائزر کیا ہوتے ہیں جس طرح میری اپریٹنگ سسٹم ہے وینڈو ٹین ہے لینکس ہے میک ہے کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم ہو اور اب اس میں ایکسٹرا ایک اور ورچولائز سابٹوئر انسٹال کر کے جس طرح وی امیر فیوجن ہے وی امیر ورکسٹیشن ہے ورچول باکس ہے اور اس کے اندر جب آپ وینڈوز وغیرہ یا کوئی بھی ورچولائز چیزیں انسٹال کر لیتے ہو تو اس کو ٹائپ ٹو ہائپروائزر کہتے ہیں تو اگر ٹائپ ٹو کو دیکھا جائے تو میرا ہرڈ ویر ہے لیپٹاپ کا پھر میرا وینڈو ٹین اپریٹنگ سسٹم ہے پھر ہائپروائزر ہے جو کہ میرے کیس میں وی امیر ورکسٹیشن ہے یہ میں یوز کروں گا اور پھر اس میں وی ام انسٹال کروں گا اور پھر اس وی ام میں بگ آئی پی رن کر سکتے ہو وینڈو ٹین رن کر سکتے ہو جس طرح میرے یہ سارے رن ہو رہے ہیں پالوالٹو فاروال ہے وینڈو ایکس پی ہے سرور ہے یہ سارے چیزیں اس میں یہ وی ام اس میں رن ہو رہے ہیں اور پھر اس وی ام کے اندر آپ جو چاہیے کر سکتے ہو جبکہ دوسری کیس میں ٹائپ ون میں ڈاریک لی یہاں اپریٹنگ سسٹم میں انوال نہیں ہے اس پہ ڈاریک آپ اپلیکیشن رن کر لیتے ہو ٹھیک ہے اور اس میں ورچول مشین جو ہے آپ کریٹ کر لیتے ہو ڈیفنیٹلی اس کے اڈوانٹیجز ہیں جو چاہیے آپ کر سکتے ہو لیمیٹڈ ریسورس پہ سارے چیزیں جو ہے وہ اپلائی کرتے ہو تو ہم ٹائپ ٹو ہائپروائزر یوز کریں گے جس کو ہم کیا کہتے ہیں وی ام ویر ورک سٹیشن ٹھیک ہے اس کا فری ورڈن بھی ہے میں ویسی کی پروائیڈ کر دوں گا آپ انسٹال کر سکتے ہو لیٹس پیپٹین ورڈن کو ٹھیک ہے لیکن اس کا پری ورڈن جو ہے وہ ہے وی ام ویر پلیئر ہے یا ورچول باکس بھی فری آتا ہے وہ بھی سیم فیسیلیٹیز آپ کو پروائیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کس طرح کریں گے تو وی ام ویر ورک سٹیشن کو میں یوز کروں گا اور توری دیر بعد اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا کہ وی ام ویر ورک سٹیشن کس طرح کام کرتا ہے لیکن فیلحال ورچولائز میں نے بتا دیا ٹھیک ہے تو کیا کہنا جو میں وینڈو ٹین یوز کر رہا ہوں اور جو وی ام وی ام ورک سٹیشن ورجن میرا ہے وہ فیپٹین ہے میں یہاں سے آپ کو شو کر دیتا ہوں اور یہ پروسیجر سارے وی ام ورک سٹیشن میں سیم ہے تو میں ورجن فیپٹین یوز کر رہا ہوں اور جو میرا ہوسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے وہ وینڈو ٹین ہے بائی دے وی شو کر دیتا ہوں تو اپنی کمپیوٹر پی کلک کر کے تو یہ ہے وینڈو ٹین انٹرپرائز اور سکسٹین جی بی ریم ہے اور یہ میرا پروسیسر ہے لیکن اگر یہ کم بھی ہو تب بھی چلے گا میرے دیٹیل توڑے سکسٹین ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اگر اس میں مجھے انسٹال کرنا ہے تو مجھے ایمیج شاہی ہے ٹھیک ہے تو ایمیج کا پروسیجر میں توڑی دیر بات بتا رہتا ہو لیکن میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے کس طرح ڈاؤنلوڈ کریں گے فری کس طرح اکاؤنٹ کریں گے تو اس کے بعد میں بتا رہتا ہو تو اپنی ویم ویم ویر پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اور فائل پہ کلک کر کے اوپن اور یہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے آئی تینک سو ڈاؤنلوڈ کی فولڈر میں ہے تو میں جاتا ہوں ڈاؤنلوڈ پہ اور یہ وہ ایمیج ہے بگ آئی پی وہ ایسی بتا دیا تھا کی کی کیا ہے ترٹین ون تری اس کا ورژن ہے اور میں نے سپیسی فکلی الٹی ایم کا جو مارڈیولز ہے وہ چوز کیا ہے کہ مجھے سپیسی فکلی وہ چاہیے اس میں آل بھی ہوتا ہے بائی دو اگر آپ چاہیے تو آل بھی کر سکتے ہو اور یہ لکھا ہے کہ یہ ویم وی ایر کے لئے سپیشل بنایا گیا ایمیج ہے ٹھیک ہے اور او وی اے جو ہے یہ ایکسٹینشن ہوتا ہے ہر چیز کے جس طرح ڈاک ایکسٹینشن ہوتے ہے ایکسل فائل کے ایکسٹینشن ہوتے ہے پیڈی ایپ ایکسٹینشن ہوتے ہے اس طرح یہ او وی اے ہے اوپن ورچول اپلائنس اوپن ورچول اپلائنس تو یہ اپنی یہاں سی چوز کرنا ہے اور اوپن کرنا ہے یہ ڈارک آپ کو مل جائے گا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو میں بات میں شو کرنے والا ہو سب سے پہلے آپ کو آئے گا کہ جو ورچول مشین ہے اس کی اگریمنٹ کلک کر کے اور نیچ کر دو اب پوچھ رہے کہ آپ کی مرض یا آپ کی سسٹم کی ریکوائیمنٹ پہ ہے کتنا ریم ان کو الوکیٹ کرنا چاہتے ہو کتنے سی پیوز دینا چاہتے ہو اگر آپ کی ریسورس لو ہے تو اپ یہ چوز کر سکتے ہو اگر اگر زیادہ ہے سرور ہے تو آپ ایڈ سی پیو تک بھی جا سکتے ہو اور ایمپورٹ پہ کلک کر دو تو یہ توری دیر بعد اس طرح ایمپورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگی اور میں یہاں پہ آپ کو شو کر دیتا ہوں تو میں نے فائل اوپن کر دیا اگریمنٹ یہاں accept کر کے next کر دیا یہاں پہ جو نام آپ دینا چاہتے ہو proper نام دو اس کو ltm دے سکتے ou ltm one proper location جو میں نے یہ دیا ہے d یہاں تو میں نے default location چھوز کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے RAM اور CPU چھوز کیا کتنا RAM اور CPU ہم اس virtual machine کو assign کرنے والے ہیں اور import پہ کلک کر رہے اور دوڑی دیر بعد یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا wait کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتا رہیتا ہوں کون سے interfaces ہم نے utilize کر نے ہیں ٹھیک ہے virtual machine کے تو تھوڑا سا یہ میں close کر لیتا ہو اب یہ virtual machine run کر رہا ہوتی کہ جس طرح میں نے بتا دیا تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہ آپ کی system کے CPU اور RAM پہ ہے اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے جو یہ import کر رہے ہے maximum 5 to 10 منٹ لگ سکتے ہے ٹھیک import ہونے میں جو big IP ہے LTM modules کا اس میں تو یہ آگیا یہ ہپی وہ نام ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے کیا کیا ہے 4GB RAM جو ہم نے choose کیا تھا to processor دی ہے جو hard access نے خود choose کی ہے ٹھیک ہے وہ enough ہے لیکن ان کی چار interfaces ہے 1 2 3 4 اور اس نے سارے bridge کر دی ہے automatically ان کی details ہوں گے جو کہ ہماری lab کے proper نہیں ہے bridge کرنا bridge کیا ہوتے ہے ٹھیک ہے net یا host only وہ توری دیر بعد میں بتاؤں گا پھلا جب آپ نے import کر دیا تو آپ یہاں سے edit کر سکتے ہو یا یہاں کسی بھی جگہ پہ klik کر دو یا یہاں سے direct جا کے sitting میں جا سکتے ہو اور اگر lift پہ ہے تو یہاں sitting سکتے ہو اہنی ہر جگہ سکتے ہو تو یہ proper ہے edit virtual machine sitting کیونکہ میں یہ interfaces change کرنے والا ہو جو پہلا interface ہوتا ہے یہ management کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کی management لے کے اس میں configuration کر سکو تو پہلے interface کو ہم لیں گے میں نے bridge کر دیا اس کو ٹھیک ہے یہ bridge already choose بھی ہے bridge bridge کیا ہوتا basically وہ توری دیر بعد جو دوسری number پہ ہے یہ adapter اس کو ہم allocate کریں گے اپنے lane کے لئے آپ کی مرضی اگر آپ پہلے when choose کرنا چاہتے ہو لیکن اگر اس طرح follow کرنے ہو تو بہتر ہے تو second number پہ میں نے ان کو کر دیا lane segment کیونکہ میں نئی چلنا چاہتا جو interfaces already ہے virtual machine میں وہ enough ہے ویسی تو آپ create بھی کر سکتے ہو اپنے لئے separate لیکن وہ complicated ہو جائے گا سب کچھ تو اس سے بہتر ہے جو all lead ہے اس کو utilize کر کے اپنا lab بات ختم کچھ چیز کی change کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو second number پہ یہ lane ہوگا تو میں میں نے کہا my lane ٹھیک ہے تو یہ choose کر کے اور ok کر دیا اور یہاں پہ آئیں گے my lane ٹھیک ہے یا servers جو کیوں کہ ہم یہاں پہ server install کریں گے lane ہے تو server لگ دو وہ بھی کر سکتے ہو servers اور ok کر دیا اور یہاں سے server choose کر دو تو یہ second سیگمنٹ پہ ترد پہ جاتے یہ change ہوگا یہ change ہوگیا یہاں پہ servers میں ہے third number کو ہم when بنا دیتے ہے تو when پہ ہمیں internet چاہیے اور internet کے لئے سب سے best جو ہے وہ net ہے تو اس کا predefined interface ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہے VM add بھی کہتے ہے یہ یہ بھی ہے یہ automatically create ہوتے ہے تین interfaces aqm zero جو bridge ہوتا ہے ایک host only جو direct آپ میں connect کر سکتے ہو اور ایک net anyway یہ یہ ہم چوز کر سکتے ہو تو third number میرا کیا ہو گیا when interface اور یہ last والا fill حال میں اس کو host only کر تا ہوں ان کو ہم بعد میں utilize کریں گے یہ ہو گیا hi کے لئے جب ہم دو devices جو ہے آپ میں hi create کریں گے اگر ایک fail ہو گیا تو دوسرا کام کرے گا تو یہ hi ہو گیا تو یہ میرے interfaces کی ڈیٹیل ہو گیا جو کہ میں دوبارہ بتاؤ دی ٹیل سے کیوں کہ یہ setup غلط کر لیتے ہو تو آپ کی چیزیں کام نہیں کریں گے پہلے والے کو میں نے bridge رکھ دیا جو میری management interface ہو گا second interface میرا lane ہو گا third number pvain ہو گا last h i k لئے use کر گا بعد میں ok کر دیا دیکھ دیکھ میرے interfaces اس کی detail ہے اس کے بعد آپ on آگیا اس کو انٹر کر دو اگر نہ کر تو آفٹر فیو سیکنڈ ہی آٹومیٹکلی جائے گا تو ضرور نہیں ہے کہ انٹر ہی کر لو بائی ڈی فار منیجمنٹ انٹر فیس کی ip جو ہے کل میں نہیں بتا یا تھا کہ 245 ہے ٹھیک ہے 1 192 168 1. 245 ip ہے ریل ڈیوائیس پہ 245 254 254 245 پہ اگر 245 کو کنورٹ کر دو تو اسے آئے گا f5 تو جس چیز f5 آ رہے hexadecimal میں تو وہ ip ہے تو اگر ہم یہاں پہ جا کے calculator programmer میں جا کے اور دیسیمل میں 245 لکھے تو hexadecimal میں f5 بن گیا اور f5 کیا ہے ان کا نیٹورک جو f5 نیٹورک کے نام سے جو کپنی ہے تو انہوں نے ip 245 کی ہوتی ہے ویسے by default hard devices کی one one ہوتے ہے کسی کی پالول ڈوکیو میں نے ان کو بتایا تھا 40 get کی بھی by default ip ہے اسی طرح انہوں نے 245 رکھے ہے اور 245 کو جب آپ ڈیسیمل سے hexa میں change کر لیتے ہو تو یہ f5 کا جاتا ہے تو یہ آگیا ٹھیک ہے تھوڑے رسہ ٹائم لے کے یہ بوٹ ہو رہا ہے جس طرح ہمارے سارے ڈیوائس بوٹ انٹرفیس ہے اس پہ ڈی سی پی ای بوٹ ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹک کلی ڈی پی اس کہا سے اٹھائیں گے میں نے بریج کیا تھا اور جو میں نے بریج کیا تھا بیسکلی میں نے وائی فائی نیٹ ورک سے بریج کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ آکے تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے بریج کہا پہ ہے تو بیسکلی آپ کو جانا ہوگا چینج سیٹنگ پہ اور اس کے بعد آپ کو تین انٹرفیس نظر آئیں گے بریج خاص ٹھون لی آن نیٹ جو کی بائی ڈی فائی کری ہوتے ہے جب آپ ورچول یہ ویم ویم ویر انسٹال کر لیتے ہو تو یہاں سی بریج میں میں نے وائی فائی ڈالا ہے آپ لوپ ڈال سکتے ہو اپنا فیزیکل انٹرفیس ڈال سکتے ہو اپنا ورچول انٹرفیس اگر لیسٹ پہ کلک کر دو ساری شو ہو رہے اور آٹومیٹک بھی کر سکتے ہو یہ آٹومیٹک جو کنیکٹڈ ہے وہ انٹرفیس اٹھائے گا ٹھیک ہے تو میں نے وائی فائی نیٹ ورک سی کنیکٹ کیا اور میرے وائی فائی نیٹ ورک کا رینج جو ہے وہ ہنڈرڈ ہے ون نینٹ ٹو ون سکسٹی ایڈ ہنڈرڈ تو ڈیفنیٹلی اسی رینج سے آٹومیٹک لئے آئی پی اٹھائیں گے یہ آگیا یہ یوزر نیم پاسول جو ہے ڈیفارڈ یوزر نیم روٹ ہے اور پاسول ڈیفارٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں کچھ اور بولو تو یہاں پہ شو کرا دیتا ہو کہ میں نے کیا ٹائپ کر دیا اٹلیس آپ کو پتا ہو یہ ہے دیفارڈ کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں تو سی ای یوزر جو ہے وہ روٹ ہے روٹ بیسکل ایڈمنیسٹریٹر ہوتا ہے جو لینکس اپریٹنگ سسٹم ہوتے ہے وہاں ایڈمنیسٹریٹر کو روٹ کہتے ہے اور پاسورڈ اس کا دیفارڈ ہوتا ہے تو میں نے ٹائپ کر دیا روٹ آرلڈی ہے اس ڈیوائز کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ چیک کر سکتے ہو ایف کنفیگ ایم جی ایم ٹی جو پہلا انٹرفیس منیجمنٹ کا ہے ایف کنفیگ کا مطلب ہے جس طرح ہم وینڈو میں آئی پی کنفیگ لیکھتے ہے اور میں انٹر کر دیا تو اگر دیکھے تو میں نے کہا تھا ہمارا رینج 100 ہے وائی فائی کا رینج اگر میں یہاں سے شو کر دوں اور وائی فائی دی ایی ای بل ہوتا ہے تو اس رینج سے آئی پی اٹھا کے آٹومیٹک لی دی ای سی پی کی تو یہ آٹومیٹک رینج ہے میرا ٹھیک ہے تو انٹر کر دیا تو یہ پاپ آئے گا یہ ہے کہ آپ نے کنفیگریشن یوٹیلیٹی آن کر دی ایٹمیز آپ کچھ چیزیں چینج کرنا چاہتے ہو منیجمنٹ سے ریلیٹیڈ تو میں نے کہا یس میں خوش نہیں ہو اس آئی پی سے تو انٹر کر دیا ٹھیک ہے یہ آگیا تو اس نے کہا کہ میں نے خود سے آپ کو ہنڈر ڈاٹ سیونٹ ایٹ سب نیٹ ماس اور ڈیفال ڈاوٹ خود سے اٹھایا ہے اگر آپ کو نہیں چاہیے آٹیمیٹک کنفیگریشن تو ٹیپ پریس کر کر دو اور انٹر کر دو کیا آئی پی چاہیے تو میں نے کہ یار مجھے ہنڈر ڈاوٹ پسند ہے ویسی رینج یہی رکھنا چاہتا ہو کیونکہ یہ اسی رینج سے میں کنیکٹ ہوں ٹیپ پریس کر 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 دیا سب نیٹ ماس تو ایسی خود سئی اٹھا یا اگر نہیں ہے تو میں چینج کر سکتا ہو اور یہ سی ٹیپ دوبار ٹیپ جو بٹن ہے ٹھیک ہے وہ پریس کر کے OK کر دو یہ کہہ رہے دیفال راؤ ہم نے 100 1 ہے اگر یہ رنگ ہے تو آپ نو کر سکتے ہو لیکن کر ہے میرے کیس میں یہ انٹر کر دیا منیجمنٹ راؤ یس یہی ہے اور OK کر دیا یہ ساری ڈیٹیل ہے صرف میں نے IP چینج کر دیا اگر آپ چاہے تو ڈیفال راؤ سب نیٹ ماس بھی چینج کر سکتے ہو اور اپنی مرضی کا کچھ بھی سٹ کر سکتے ہو اور yes کر دیا ٹھیک تو یہ میرا شروع کا سٹ اپ ہو گیا اگر آپ نہیں کرنا چاہتی config command تو ڈیفال یہ پہلے انٹرفیس بریج تھا اور میں نے بریج کیا تا وائی فائی سے اور وائی فائی کا جو رینج تھا وہ ہنڈر تھا اس وجہ سے اس نے اسی رینج سے ڈالیا اور یہ configuration ہو گیا اب براوزر میں جا کے چونکہ وائی فائی سے میرا ایک انٹرفیس کنیکٹڈ ہے اور میں ریچبل ہو اور اس سے پہلے اگر بہتر ہے براوزر جانے سے تو آپ پنگ بھی کر سکتے ہو یہاں پنگ command from 192 168 100 100 یہ میں نے پنگ کر سکتے ہو ان کیس اگر پنگ نہیں ہو رہے تو آپ نے اپنا چیک کر رہے شاید آپ کا فائیر وال چل رہے یا میں ایک دفاع ٹرائی کر دو سم ٹائم پنگ کام نہیں کر تا لیکن آپ یہاں سکتے ہو اور اپنی https use کر رہے کل ہم پڑھ چکی تے https 192 168 100 100 لے یہاں تو یہ آپ سرٹیفیکیٹ ایرر دیں گے کیونکہ جو یہ سرٹیفیکیٹ یوز کر رہے ہیں وہ ریجسٹر نہیں ہے میز تو اس وجہ سرٹیفیکیٹ کر یہاں سے پروسیڈ کر دو ان سی اور اس کے بعد یہ آپ کو بگ آئی پی کنفیگریشن یوٹیلیٹی ہے اور یہاں پہ یہ نظر آئے گا یہ آپ کی آئی پی ایڈریس ہیں اب آتے ہے یہاں پہ ان کی دو یوزر اور ہم نے فالو کر دی صرف یوزر نیم بتا دی تا ہو کہاں پی ٹائپ کیا ہے چاہ نہیں مینشن نہیں کیا ہے کئی پی ہو نا چاہیے صرف آپ کو پتا ہو کہ میں ایڈمن 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 ایڈی ایڈی ایم آئین اور یہ میں انٹر ہو گیا لیکن یہ آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے دی تو لائسنس یہ کہہ رہے کہ نو لائسنس ایگزس فار دس ٹیوائس تو سب سے پہلے آپ جو بھی ٹیوائس ہے ایف آئیو کا وہ آپ کو اسی طرح انوارمن دیں گے اس کے بعد انٹر ہو سکتے ہو اب اگر دیکھا چاہے تو کچھ بھی آئیسنس اور اس کے بعد اکٹوییٹ کر دو تو یہ ریسورس پریویجنل پی جائے گا اور اسی طرح نیچ نیچ کر کے سارے ٹیپ آپ نے فالو کرنے ہے جو کہ بعد میں دیکھیں گے تو یہ پروسیجر کے ہم اس کو کس طرح انسٹال کر سکتے ہے وی ایم وی میں ٹھیک ہے لیکن پہلے انٹرفیس کو ہم منیجمنٹ کے لئے یوز کریں گے سیکنڈ انٹرفیس کو ہم نے ایک لین سیگمنٹ سے کنیٹ کر دیا ترڈ انٹرفیس کو ہم نے نیٹ سے کنیٹ کر دیا اور فورت کو جو کے بعد میں یوٹیلائز کریں گے میں نے ہوسٹ انلی سے کنیٹ کر ہوتے ہے جس طرح سسکو کے اس طرح ان کے 1.1 سلاٹ کی طرح ہوتے ہے اس طرح دوسری سلاٹ میں 2.1 کیونکہ بعد میں ہم پڑھیں گے کس طرح ان کا کنونشن ہوتا ہے انٹرفیس کا پہلا انٹرفیس 1.1 میرا ہوگا لین کے لئے 1.2 ہوگا وین کے لئے ورن ان کیوں سیلیٹ کرنے ہیں میں دیکھ لیتا ہوگر کچھ چیزیں مس ہو یوٹیلیٹیز ہم نے فالو کر کے اور لائگن کر گئے یہ تاب پروسیجر ویمویر ورکسٹیشن میں انسٹالیشن کا